بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کسی بھی انسان کی پہچان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا کہ فلان شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو اس نے کہا کہ بہت اچھا انسان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لیندین کا معاملہ کیا ہے تجارت کا معاملہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ایسی تو کوئی نوبت نہیں آئی تو کہا اچھا پھر کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے تو کہا کہ میرا اس کے ساتھ کبھی سفر کرنے کا موقع نہیں آیا ہے اور نوبت نہیں آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لعلک رأیتہو یسلے تب تو تم نے اس کو ضرور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس شخص نے کہا کہ ہاں وہ نمازوں کا بہت احتمام کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی بھی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لئے اس کا صرف عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے معاملات کے درست ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعی سے بھی ملتا ہے کہ کسی انسان کے اخلاق کو اگر جاننا ہے پرکھنا ہے پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنا ہوگا کہ سفر کے اندر انسان کے اخلاق نمائع ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں اور اس کا کریکٹر جو ہے ظاہر ہوتا ہے تو یا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی سفر کیا جائے اور اس میں پتا چلے کہ انسان معاملات میں بھی بہت اچھا ہے اور سفر میں بھی اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں تب ہی ہم جو ہیں اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ انسان بہت اچھا ہے اس کے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا اور جو ہے ہم اس کو صرف عبادت میں دیکھ رہے ہیں نمازوں میں دیکھ رہے ہیں اور اس سے جو ہے ہم اس کے اچھا ہونے کی رائے قائم نہ کرے میں اپنے نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکریہ بیاری کرتے رہیے